پتہ نہیں دکھائی دی رہا ہے کوئی چینل والا میں سب سے دیکھ رہا ہوں کسی چینل والا نے اس کو دکھایا نہیں ہے اور میں آئی وہ چینل کے سامنے آئی ہے تو اس میں جانچ ایجنسی ہماری جو انٹیلیجنس بیور ہے ایٹی ایس ہے تو اس کے سنگیان میں اس کی بات کو لے ٹھیک ہے یہ اگر آئی ہے تو اس کا کیا مقصد تھا اسلام علیکم دوستو دوستو آپ سبھی لوگ اچھے سے جانتے ہوں گے انجو کے بارے میں جو کی انجو نے نصر اللہ کے ساتھ میں سادھی کر لے تھی پاکستان میں جا کر لیکن دوستو بہی پر اگر ہم بات کریں سوریہ برما کے بارے میں تو سوریہ برما نے انجو کے بارے میں ساری جانکاری بتائی ہے کہ جو انجو کو پاکستان سے بہاں سے بھگا دیا گیا ہے یا پھر بہاں سے جو ہے انجو اپنی مرجی سے آئی ہے آخر کیا سچ ہے اور کیا نہیں آج کس ویڈیو میں آپ انجو کے بارے میں ساری جانکاری جاننے کو ملے گی سوریہ برما کے مادیم سے تو بینہ کس دیلے کہ ہم آپ کو سوریہ برما کا انٹریو دکھاتے ہیں پھر آگے بات کرتے ہیں مار پٹائی کی ہے جس طرح ایسے خروش کے نشان وگرہ دکھائی جا رہے ہیں تو جس طرح ایسے بھارت میں ہے ابھی اس کو کوئی اتا پتہ نہیں دکھائی دے رہا کوئی چینل والا میں صبح سے دیکھ رہا ہوں کسی چینل والے میں اس کو دکھائی نہیں ہے اور میں آئی وہ چینل کے سامنے آئی ہے تو اس میں جانچ ایجنسی ہماری جو آئے انٹیلیجنس بیور ہے ایٹی ایس ہے تو اس کے سنگیان میں اس کی بات کو لے اگر آئی ہے تو اس کا کیا مقصد تانے کا دوبارہ سے اگر اس کی شادی وہاں نکا ہوا ہے تو وہاں روکی ہے یہ بھی کہتی ہے کہ میں اپنے بچوں کے لیے آئی ہوں کیونکہ بچوں نے تو اس کو ساف منہ کر دیا ہے عربین نے اس کے پتی نے اس کے پتہ نے اس کے گاؤں والوں نے سب بھی نے منہ کر دیا ہے کہ میں ہم اس کو نہیں اس کو رکھیں گے اور جس طرح سے اس نے سب سے بڑے ہی مددہ اپنے اس نے کہا کہ ایک بھارت کو بھارت ماتا کا اس طرح سے نام روشن انہوں نے کیا گلت سے تو اس طرح سے وہ کر کے گئی تھی نا تو پورے دیش میں مہاری بھارت کی جنتہ نے اس کو اپنے سماس سے اپنے بھارت سے اپنے پریوار سے اپنے گاؤں سے بچوں کی نظروں سے اس کو در نکار کر دیا ہے اور وہ نہ ہاتھ ہمارے دیش کی بیتی ہے نہ کسی کی بھو ہے نہ کسی کی بہن ہے نہ کسی کی ماں ہے میں کہتا ہوں وہ کسی کی دوست بھی نہیں ہو سکتی میڈم ایک میٹر بھی ہوتی ہے آج کے ٹائم میں اس نے اپنے میٹر تا بھی توڑ دی ہے ٹھیک ہے تو وہ جانس اجنسی اس کے خلاب دیکھے کہاں گئی ہے کیا کرنے گئی ہے کہاں کیسے ہے تو جانس اجنسی کا بلکل میں آپ کے چینل کے مادم سے سیریس کہوں گا کہ آج جب سے وہ آئی ہے لاپتہ ہے کہیں کسی کا کسی چینل کے سامنے نہیں آرہی ہے اگر سامنے آرہی ہے تو آئے کہ میں کہاں ہوں کیا ہوں کیسے ہے تو جانس جو ہماری آئی بی ہے ایٹی ایس ہے انٹیلیجنس بیورو تو اس کو دکھائے اس کو دھونڈے اس کو پوستہ آج کرے اچھے سے کہ بھی آپ کیس مقصد سے واپس آ دی ہے اس نے ائرپورٹ پہ آتے کہا دیا میں تو انہیں بچوں کے لیے آئی ہوں میں ہمیں نہیں لگتا میں 99% کا اتنا مڑک ہمیں نہیں لگتا کہ وہ اس طرح سے اچھنی جلدی وہ وہاں سے آ جائے گی کچھ نہ کچھ راج ہے اس راج کو چینل والے میڈیا والے اور سرکار ہماری جانس اجنسی اس کو دکھائے کہ یہ کیا کرنے آئی ہے مڈم دیش کی بات آگئی ہے اس میں دیش کے بھوشے کی بات آگئی ہے ٹھیک ہے ایک مہیلہ اس کے پتا نے کیا کہا انجو کے پتا نے کہ یہ مینتل ہے یہ کچھ بھی کر سکتی ہے اس کا مانسی سنتولان ٹھیک نہیں آپ اس کے پتا کی ویڈیوز دیکھو نا انہیں نے اس کو مینتل بتایا ہے کہ یہ بھائیہ انہوں نے کوئی پترکارا کہتا ہے بھائیہ کہ دیش میں گئی وہاں گئی ہے بھار دیش پاکستان گئی ہے کہہ رہا بھائیہ اس کے بھروسہ مت کرنا اس کے پتا کا کیا میان ہے کہ اس کے بھروسہ مت کرنا وہ ہمارے لیے مر چکی ہے وہ بچپن سے ایسی ہے اس کا دیماغ جیسے کہتے ہیں مانسی سنتولانت کسی بھی کچھ بھی کر سکتی ہے مطلب تو جہاں سے جنسی بھارت سرکار پلیس کانون اس بات کو اس کے باپ کی بات کو سیرس لینا چاہیے کہ اس نے کہاں سے سبت بولا ہے پھر کہاں دیش میں گئی ہے کس طرح سے نصر اللہ سے سادی کری ہے وہ اپ ائرپورٹ پہ آیا چھوڑنے آیا سب کچھ دکھایا آرام سے چینل پہ دکھا رہے ہیں لیکن وہ آنے کے بعد جس طرح سے فرار ہوئی ہے اس کو ضرور آپ چینل کے مادم سے ضرور دکھائے میڈیا سامنے آئے بات رکھے دکھائے ٹھیک ہے تو اور جس طرح سے اس نے یہ کاریے کیا تھا پریوار کو چھوڑ کے بچوں کو چھوڑ کے میڈویک ماں دیکھئے پریوار کیا ہوتا ہے پریوار ایک بہت سنگٹھت پریوار سنگٹھت پریوار کو جوڑ کر اس کو توڑنا جوڑ کر اس کو توڑنا بہت بڑی بات ہوتی ہے اس کے دو بچے ہوا ہسی خوشی اپنا پریوار کے ساتھ رہ رہی ہے اپنے پتی کے ساتھ رہ رہی ہے اس کا پتا ہے اس کے ساتھ سسور ہے اس کا کتنا بڑا پریوار رہا تھے پہلے وہ ہندو تھی تھومس پریوار میں دیکھو انسان ہے سب آپ اس کو تھومس بنا لو کچھ بنا لو کیسے بنا لو وہ انسانی پیدا ہوتا ہے میڈم کوئی یہ جتنے بھی مجھد دھرم میں کہتا ہوں میں کہہ رہو کسی طرح کیسے نہ بات کرے ٹھیک ہے وہ ہندو سے تھومس 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 تھاتیما تھاتیما سے ہو سکتا ہمارے سنگ جی بن جائے تو اس کا میڈم وہ کہتی ہے اس کے پتا ارو اروید نے نے کہا ہے کہ اس پہ میری پتنی پہ کوئی بھروسہ نہ کرے ٹھیک ہے آپ جات اجنسی ہے بلکل اس کے پتی نے اروید نے کہا ہے میری ان سے بات ہوئی ہے کہ میں نے سپسٹ ان کو فون پہ لائی بھی آئے ہو کہ آپ میری پتنی پہ بھروسہ نہ کرے ہمارے پریوار سے ہمارے دروازے بند ہو گئے ہیں اگر وہ کوٹ کچھری جاتی ہے اپنے بچوں کے لئے جائے گی میں بچے بلکل ہرگز نہیں دوں گا اور اگر میرے بچے کہیں گے میں جانا چاہتے ہیں تو بھئی جا سکتے ہیں لیکن اس کی بڑی بیٹی کا ایک بہت بڑا بیانہ ہے بھئی پوری بھارت پوری دنیا سننا اس کی بیٹی نے ایک بہت اچھی کہتے ہیں میں کہے تو ایسی بیٹی ہمارے بھارت کتنی اچھی بیٹی ہے اور میں اس بیٹی کا بہت سممان کرتا ہوں اس بیٹی نے ایک بات کہی ہے کہ مجھے ایسی ماں نہیں چاہیے مجھے ایسی ماں نہیں چاہیے شادی ہماری ہونے والی جی ہماری کرتی شادی ہے وہ اپنی کرتی گھوم رہی ہے ٹھیک ہے دیکھو بچے سمجھتے ہیں پندرہ سولہ سال کی بیٹی ہے نا بڑی سمجھدار ہو جاتی ہے ہر چیز سے سمجھدار ہوتی ہے اور میں ایسی بیٹی کو سلوٹ کرتا ہوں کہ ایسی بیٹی نے سرانیہ کاریے بات کہی ہے کہ مجھے ایسی ماں نہیں چاہیے جو اپنے پتی کا گھر چھوڑ کے گئی ہے اپنے باباپ کا گھر چھوڑ کے گئی ہے اپنے ساس سسور کا گھر چھوڑ کے گئی ہے ٹھیک ہے اپنے دوستوں کو چھوڑ کے گئی ہے دیش کے ساتھ گدداری کر کے گئی ہے بھارت کا نام مٹی میں ملا کے گئی ہے ٹھیک ہے کہ اس طرح سے بھاگنا ٹھیک نا اور اس کو پتا ہی نہیں تھا عربین کو تو پتا ہی نہیں تھا یہ بھاگ جائے گی وہ بھی ویچارہ سرمیندہ ہے دیکھو سماج میں جب بندہ بیٹھتا کسی پتری بھاگتی ہے میں کہتا ہوں سبھی مہلاؤں کو ایسا نہ کریں دیکھو بینت بیٹی ہو سماج میں رہنا سب میں رہنا ہے اپنا پریوار بناتے ہو سابی کرتے اپنے پریوار کے ساتھ پتی چھوٹی موٹی لڑا یا پتی یہ گھر میں سب میں ہوتی ہے لیکن اس کا مطلب یہ اس طرح کی بڑی بڑی گھٹناوں کو انجام دے دے ایسے کیا نامی سیما ہے در ہمارے دیش میں گھسکے بیٹھی ہے یہ کیا ہو رہا دیش کے اندر ایسا نہ کریں اس سے دونوں دیش یا کسی بھی دیش میں ایک ناری کا سممان گرتا ہے ایک مہلہ کا سممان گرتا ہے ایک بہن بیٹی کا سممان گرتا ہے اور ہم یہ بہن بیٹی ماتا کو ہم پوچھتے ہیں جیسے بھارت ماں بولتے ہیں ایسے ہم بہن اور بیٹی اور مہلہ کو ہم اس کو پوچھتے ہیں اس کا سممان کرتے ہیں سکتی ہے ناری سکتی ہے اس طرح کی گھٹنائیں نہ کریں یہ اسے پریوار میں کیا سماج جاتا ہے سماج میں کیا ہو جاتا ہے سندیش یہ گلت سندیش جاتا ہے اس سندیش سے کوئی کچھ نہیں ملنے والا اس سندیش کو روکے سب ہی سمجدار بہن بیٹی ہیں دیش کے ہیں اپنے بچے ہو گئے بچے دونے کو کیا دکھایا کیا پیار ہو گئے تھا یہ کوئی پیار نہیں ہوتا یہ ایک نائنسیک اٹریکشن ہوتا ہے ایک دوسرے کے پرتی ہوتا ہے ٹھیک ہے اور انجو کا تو سپسٹی کہا گیا ہے اس کے باپ نے کہا دیا یہ وہ منٹل ہے اور ہمارے کہتا ہوں بھئیہ اس سے اس کو دیش میں کسی طرح کی کوئی سرکشن نہ دے اس کے خلاف سکتے سکتے کاروائی ہو انٹیلیجنٹ ہو جب سے فرار ہے اس کو ڈھونڈے ہو سکتا کوئی گرد مقصد سے مقصد ہو اس کا ہم ہے اس کو اس طرح سے بیٹی نہیں مانیں گے اور بھارت میں